کیسے رضوان بیہا پہلے میچ میں آپ کو ٹھوک ڈالا نا بولا تھا کہ بھئیہ لاہور کلندر لاہور کلندر ہے آپ کو کیا لگا آپ جس گتی کے ساتھ کھیل رہے اور رن بنا لوگے آپ کیا اٹھانے کے بعد آپ کی بلے بازی تلول ہوگی شہن بھئیہ ایسے کیسے جیت جاتے فکر زمان کے 66 رن کیا حرام کے خاتے میں جانے تھے یہ رضوان 75 رن بنائے لیکن یہ کس کام کے ان کی آؤٹھانے کے بعد ان کی وکٹیں ایسے گڑ گئی جیسے تاش کے پتے بکھرتے ہیں اب یہ چپ کر فکر زمان کے بچے اتنا چلا رہے ہو اتنا چلانا آپ کا بنتا نہیں کچھ شرم کرو کیولے ایک رن سے آپ کی ٹیم جیتی ہے وہ تو آخری گین پر چھککا لگ جاتا جا پانچ بھی جن پر لگ جاتا دونوں چوکے لگ گئے آپ کی قسمت اچھی تھی جیت گیا ہاں رضوان بھرادر ہمارا وکٹ گر گیا اس سے پہلے آپ کا گر گیا اس سے شر کرنا تھی تم بھولتا اگر ہمارے انتی میں وکٹ نہیں جاتے نا تیم چار جو چلے گئے تو ہم نے تو بھئیہ حرام سے ٹھوکنا تھا آپ کو 18 اور سے پہلے پہلے ابھی چکر میلر کے بچے انتی میں آپ کی وکٹ گری ہماری نہیں گری تھی کیا اگر ہماری انتی میں وکٹ نہیں جاتی کام ران گولام چل جاتا تو ہم نے تو کم سے کما ڈیس اور ان ٹھوکنے تھے چلو کوئی بات نہیں اگلے میچ میں آپ کو بڑیا کر کے ٹھوکیں گے ہاں تیار بھئیہ بلکل صحیح کے رہے ہو میں پانچ چکے لگا چھا سٹھ رن بنائے میں آؤٹ ہوگیا اگر میں بیس اور پورے کھیل جاتا تو میں اکیلے کے دو سو پچاس رن ہوں نے تینکا سکور چیس ہونا تھا انہوں نے دیکھ کر ہی بیوش ہو جانا تھا ابے چکر سسوری والوں خام خاکائے کو اتنا چلا رہے ہو ایک میچ آج کا جیت لیا وہ بھی کمل ایک رن سے رزوان اور میلر بھئیہ دیکھو کیسے چلا رہے ہیں سسوری والوں کو شرم نہیں آرہا ہارا ہوا میچ جیت گیا شان بھئیہ یہ لوگ جیت گئے اب ان کو بولنے تو ہم بدکسمتی سے ہار گئے ہم تھوڑا تیز گتی کے ساتھ رن بنانے کے چکر میں آؤٹ ہوگئے دو تین آور ہم اور رک جاتے تو سکوری پورا ہو جانا تھا سولہ آور میں ابے چکر اور زبان میہ خاک تیز بلے بازی کر رہے تھے ٹک ٹک کر رہے تھے ایک چکہ لگایا ہمارے فقر زمان کو دیکھو ہے اس کو بولتے ہیں تیز بیٹنگ پانچ چکے لگائے ایسے کھیلتے ہیں تمہاری طرح نہیں کیول ایک چکہ ابے تو تو چپ کر تار کے بچے فقر کا سٹیک ریڈ ایک سو ستاون کا تھا تو میرا ایک سو پچاس کا تھا فقر نے پانچ چکے لگائے تو کیا ہوا چوکے کیول تین لگائے میں نے ایک چکہ لگایا ہاٹھ ہاٹ چوکے لگائے اور فقر سے نو رن زیادہ بنائے سیونٹی فائیو بنائے ابے رضوان میاں کیا فائدہ ہوا آپ نے میرے سے نو رن زیادہ بنا لیے تو جب آپ کی وکڑ کی ضرور ہے تھی ہمارے گینبازوں نے آپ کی وکڑ اڑا ڈالی پہلے وہ سوچ رہے تھے سینئر پلیرے پاکستان نے کرکٹ ٹیم کا کھیل لینے دیتے ہیں ابے بس کرو فقر بھئی آپ کی ٹیم جیت گئی ہے اس لیے آپ اب بہت اچھے لڑے ہو کوئی بات نہیں اگلے میچ میں آپ سے ایسا بدلہ لیں گے نا آپ تو ایک رن سے جیتے ہیں ہم کم سے کم آپ کو ایک سو رنوں سے ٹھوکیں گے ابے چکر شان مقصود کے بچے پہلے بھی تمہیں ایسا ہی بولے رہے تھے اب دیکھنا دوسرے میچ میں ہم تم کو ٹھوکیں گے اس سے بھی بڑیا کر کے بھائیو یہ کیولئے ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اینٹ چینل کو سکسرائب کر لینا پلیز